اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری چینلل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹیپس سے خوش آمدیجی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ملکو خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی کامیاب نسکہ لے کر آئی ہوں جوڑوں کا درد ختم کرے گا اور جن لوگوں کے چھوٹے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے کامیاب نسکہ چھوٹے بڑے جوڑوں کے لیے بہت ہی اچھا مفید نسکہ ہے آپ نسکہ کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سیٹفیکٹ نہیں ہے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو نسکہ بتانے سے پہلے یہ کہنا ضرور سمجھوں گی کہ آپ نے واغ ضرور کرنی ہے وہ لوگ جو واپننگ کرتے ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کیلسیم کی کمی کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تینشن ڈپریشن کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں یا اور مزید اور بیماری ہماری بڑھ جاتی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا اگر آپ کو یہ مرض آئی گیا ہے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دوائی آپ کے سامنے وجود ہے چوب چینی یہ آپ کو پنسار کے دکان سے مل جائے گی اس کے بعد آپ نے لینا ہے اسکرد ناغوری یہ موٹی لکڑیاں آپ نے لینی ہے جو بھاریک لکڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی ہے وہ آپ نے نہیں لینی کیونکہ اس میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اتنی موٹی لکڑی ہو وہ آپ نے دکان دیا سے کہنا کہ ہمیں دے یہ اس طرح کی لکڑیاں آپ نے نہیں استعمال کرنی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد سورنجان شیری سورنجان شیری جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں موٹی ہلا سا کلہ رہے ہیں اس کا اور یہ بادام کی شکل کا ہے اور آپ نے یہ جو ہے سورنجان شیری میٹھی سورنجان شیری کیا کر آپ نے لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک اور دوائی ہے وہ اودے بلسان اور مستقی رومی مستقی رومی آپ نے ایک نمبر لینی ہے یعنی کہ ساری دوائیں آپ کے ایک نمبر ہونی چاہیے کیونکہ یونانی دوائی میں جو ہے بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے کہ اصل لکڑ کی پہشان کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو اس لئے آپ نے ایک نمبر ہی دوائییں لینی ہے اور یہ سب چیزیں آپ نے ہاں وضع لے کر اس کا پاورڈر بنانا ہے اچھے طریقے سے جب اس کا پاورڈر بنائیں تو اس کو چھان لیں چھانے کے بعد آدھی چمچ آپ نے صبح شام لینا کھانا کھانے کے بعد آپ لیں پانی سے یا اگر آپ کمزور ہیں تو آپ دودھ سے لے سکتے ہیں نہیں تو آپ نے پانی سے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی کمزور لوگوں کے لئے میں دودھ کا کہوں گی جو دوائی آپ کو جس چیز سے کہیں چاہے اسی سے آپ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ وہ دوائی دے گی بعض لوگوں جو کیا کرتے ہیں کہ کوئی باطنی پانی سے استعمال کر لیتے ہیں دودھ کا باجی نے بولا ہے تو دودھ سے نہیں پانی سے استعمال کر لیتے ہیں نہیں پھر وہ دوائی آپ کو کم اثر کرے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو مزور ہے تو دودھ سے آپ لیں گے اگر آپ ٹھوڑے ہیلڈی ہیں تو آپ نے پانی سے دودھ دوائی کو لینا ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے جوڑوں میں درد ختم ہو جائے گا اور آپ نے ووک ضرور کرنی ہے اگر آپ میرے نسکے کو لیتے ہیں تو آپ نے ووک نہیں چھوڑنی صبح شاہ ووک کریں کھانا کھا کر آپ نے چالیس قدم رات کو چل کر سونا ضرور ہے اس لیے کہ آپ کا کھانا بھی حضم ہو جائے گا اور آپ کے جوڑ بھی جو درد کر رہے ہیں تھوڑا چلنے پھرنے سے ہمارے پسینہ نکلتا ہے تو اسے ہمارے بہت سارے جراسی ہمارے جو خارج ہو جاتے ہیں تو ان باتوں کا خیال کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کھٹی چیزوں کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا تھوڑی چھوڑی میں آپ پریز بتاتی ہوں زیادہ پریز نہیں بتاتی اس لیے کہ اللہ کی نمتیں آپ سب کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ کھائیں تو آپ کو یہ کبھی بھی بیماریاں نہیں آئیں گی اپنا خیال رکھے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسانے لائک کریں شیئر کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں بیل بیٹن آئیکن کو ضرور پریز کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفیض و کارامنس کے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں اور آپ فائدہ اثر کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی باجی پرونکو جازت دیکھیں انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ